یہ ایک چھوڑی سی ربائی سے مولانا کو دعوت گفتار دوں گا کہ تُو مظہرِ دو عالم من فقیر روزِ محشر عذر حائے من پذیر و گر حسابم رات و بینی ناگذیر از نگاہِ مصطفیٰ پرہاں بگیر جناب مولانا مدیمیہ صاحب الفاتحہ الہ حضرت الرحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و اصحابہ اجمعی الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي يَبْدْعَ الَّفْلَاكَ بَالْرَدِينَ فَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ يَجْمعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَقْ وَنْ يُرْدُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارَكُ اللَّهُ لَنَا لَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَزِيمِ وَنَفَانُ يَعْكُمْ بِلْا عَيَاتِ وَسْلِكُ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعْلَى جَوَّدٌ قَرِيمٌ مَلَكٌ بَرْرْرَوْفُ الرَّحِيمِ مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْبَعَثَ مُحَمَّدَهُ اَجَّدَهُ بَعْدَهِ اَجَّدَنَا بِأَحْمَدَهُ اَرْسَلَهُ مُبَشَّرًا ارسلہم مججدہ صلو علیہ دائیمن صلو علیہ السرمدہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا رسیدنا مولانا محمد کو معتحب و تقب انتو صلی اللہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمِ تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکہ ہے یہ موجزہ ہے لباسِ بشر میں رہتے ہیں یہ موجزہ ہے لباسِ بشر میں رہتے ہیں یہ موجزہ ہے مقام ان کا نفرش زمین نارش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں مقام ان کا نفرش زمین نارش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو کیا محدود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نطران عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مغلینا محمد نبال سیدنا مغلینا محمد کمع فی حب و ترغب انتو صلی اللہ علی ایک بار اور حدیث علاق پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش فرمائیں اللہ مستلی علیہ سیدنا مغلینا محمد وآلہ سیدنا مغلینا محمد وآلہ وسلم حب و ترغب انتو صلی اللہ علی میرے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے کہ حب رسول ہی روح ایمان ہے مگر وقت کی تنگ دامانی کا مجھے حساس ہے توقع تھی کہ شاید میں ساڑھے چھے بجے سے آپ کو مخاطب کروں مگر ساڑھے سات کی اوپر گھلی جا رہی ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر مغرب کبھی وقت شروع ہو جائے گا تو چند منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں ارز کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یہ بات بلکل سامنے کی ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید بنیادی اسی بات عقیدہ توحید پر ایمان لانا یہ ہے ایتھ ہی بنیادی چیز مگر یہ بھی بات سمجھی بوجھی ہے کہ کسی چیز پر ایمان لائے ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کا علم نہ جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں مانیں گے کیسے تو اب علم توحید کا علم اگر آپ کو نہ ہو تو اس پر ایمان کی کوئی شکل عقلن ممکن ہی نہیں پہلے علم پھر ایمان مگر علم کے لئے ذریعہ علم چاہیے وہ کون سا ذریعہ ہے جس نے علم دیا تو پہلے ذریعہ علم اس سے ملے گا علم پھر اس کے بعد ملے گا ایمان تو خدا کو ایک ماننے کے جو علم کے ذریعے ہیں سامنے دو ذریعہ اور دونوں کے الگ الگ نتیجے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے جانے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کی عقل سلامتی کے ساتھ غور کرے تو عقل انسانی اس بات کو سمجھانے کے لئے کافی ہے تو عقل کے ذریعہ ادراک کے ذریعہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اسے مانے اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نبی کے ذریعہ توحید کا علم حاصل کریں دو ذریعہ عقل کے ذریعہ یا اس عہد کے نبی کے ذریعہ دو ہی ذریعہ فرق کیا ہوگا کہ جب آپ عقل کے ذریعہ خدا کوئی ایک مانیں گے تو آپ کا نام ہوگا موغشید آپ کو کہا جائے گا کہ آپ موغشید ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعہ ایک مانا ابھی اس بحث میں جائیے نہیں کیوں صحیح مانا غلط مانا کیسے مانا وہ ایک الک چیز ہے یہ مان کی چلیے کی صحیح مانا ایک مانا تو وہ کہے جائیں گے موغشید اور جو نبی کے کہنے سے مانے گا اسے کہا جائے گا مومن اسی لئے قرآن میں توحید کا درستو دیا گیا ہے مگر کہیں ایسا خطاب نہیں ملے گا یا ایوہاللزین وحدو اے توحید والو بلکہ خطاب یہ ہے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان ملتا ہے نبی کی ذات سے اب آپ سوچیں کیسے ایمان ملتا ایمان ہائے کیا علماء سے آپ پوچھیں گے ہوا تصدیق بما جاؤ بهی مانی جائے حادی کو نہ مانا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ دعوت تسلیم ہو دعی تسلیم نہ ہو کیا یہ ممکن ہے رشاد مان لو مرشد کو نہ مانو کیا یہ ہو سکتا ہے کلام مان لو متقلم کو نہ مانو کیا یہ ہو سکتا ہے قول مان لو قائل کو نہ مانو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو مان لو محمد عربی کو نہ مانو اللہم صلی اللہ سیدنا مقلہ رب حمد کمات حب و عطرق بھی انتو صلی اللہ علیہ تو جب تصدیق کے لئے ضروری ہے دعوت کو ماننا اور دعوت کو ماننے کے لئے ضروری ہے دعائی کا ماننا جب تک آپ دعائی کو نہیں مانیں گے دعوت ہی کو نہیں مانیں گے حادی کو نہیں مانیں گے تو اب نبی کا ماننا کتنی اہمیت کس قدر ضروری دوستو جب تک کوئی نبی کو نہیں مانے گا بات آگے ہی نہیں بڑھے گی اسی لئے نبی کریم نے پہلے اپنے کو منوایا اپنی دعوت شروع کرنے سے پہلے اپنے کو منوایا خدا کی مسلحت دیکھئے اس کی قدرت دیکھئے کہ چالیس سال تک اپنے محبوب کو خاموش رکھا کچھ نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اذن آئے تو دعوت شروع کرنا چالیس سال تک کس کو خاموش رکھا جس کی نبوت کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا اور کیسا ہو چکا تھا کس کنتو نبیم و آدمو بین المائی و تین میں اس وقت نبی تھا جب آدم مابو گل کی منزلیں تے کر رہے تھے کنتو نبیم و آدمو لمن جلدن فی تین تہی ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئی تو میں نبی تھا جب حضور سے پوچھا گیا ترمیزی شریف کی حدیث مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النُبُوَا اے محبوب آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی لازم کلو سے دیکھئے کب لازم ہو گئی تو فرمائے وَا آدمو بین الرُّوحِ بَلْجَسَد ابھی آدم روح و جسد کی منزلیں تے کر رہتے مجھ پر نبوت لازم الفاظ واجب ہو گئی لازم لازم کا لفظ آپ بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں سورج کے لیے روشنی لازم چاند کے لیے چاندنی لازم تریا کے لیے روانی لازم پھول کے لیے مہت لازم موطی کے لیے چمک لازم آبشار کے لیے نغمے لازم ستاروں کے لیے چمکنا لازم کیا مطلب یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو چاند ہو چاندنی نہ ہو دریا ہو روانی نہ ہو آبشار ہو نغمے نہ ہو موطی ہو چمک نہ ہو بلبل ہو چینک نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ نورِ مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو نورِ مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو تو جب میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں مگر میں وقت کی نزاکت کا خیال آپ کو دلا رہا ہوں کہیں اس نعرے کے بہانے آپ بھی کچھ میرا وقت نہ لیتے جائیں رب تبارک و تعالیٰ کہ آپ کی عمر و صحت و اقبال میں برکت ادا فرمائے تو بات یہ چل نہیں تھے تو جو پہلے ہی سے نبی یعنی حضرتِ آدم کے وجود سے پہلے دوسرے لفظوں میں بشریت کے وجود سے پہلے بشر کا وجود نہیں ہے نبی بشر کا وجود نہیں ہے نبی یہاں سے یہ نکتہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں نبی ہونے کے لیے بشر ہونا سے نورِ مصطفیٰ نبی تھا بشر نہیں تھا نبوت کے مقام پر تھا بشر نہیں تھا پھر کیا ہاں ہماری ہدایت کے لیے نبی کو جامعہ بشری میں آنا لازمی ہے یہ تو مطلب یہ بشریت کے ہم ہوتا جائے وہ نہیں ہیں اگر وہ بشری لباس میں نہ آتے تو ہمیں ہدایت کون کرتا ہمیں راستہ کون دکھاتا تو ان کی بشریت کی ضرورت ہمیں ہے انہیں نہیں ہے جب چاہے لباس کو پہلے جب چاہے اتار دیں میں اس کو ایسے سمجھا دوں کہ میراج کی رات جب حضور جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد منظر کیا تھا تفسیرِ روح البیان کی الفاظ میں ہے لئنہو تجاوز فی تلک اللیلہ انعالم الاناصر سم انعالم الطبیعہ سم انعالم الارواح حتی وصلہ الى عالم الام فان سلخان الکل فرعا ربہو بالکل میرا محبوب جب میراج کی رات چلا چلا عالم الاناصر سے گزرا عالم طبیعہ سے گزرا عالم ارواح سے گزرا عالم بشریت سے گزرا عالم ملکوت سے گزرا گزرتا گیا اور جس عالم کے جو لبازمات تھے وہی چھوڑتا گیا جس عالم کے جو لبازمات تھے وہی چھوڑتا گیا اور پھر اس عالم امر میں پہنچا عالم امر میں پہنچا پھر قیفیت کیا تھی وہ متشابہات میں سے نہ آپ پھر سمجھنا ضروری نہ ہمارا سمجھانا ضروری بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں تھا معبود نے جو چاہا دے دیا بندے نے جتنا چاہا لے لیا فَعُوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عُوحَا دے دیا اپنے بندے خود تو جب دینے والا نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتا دوں اسی نے نہیں بتایا کہ کیا دیا تو میں کہاں سے بتا دوں کیا دیا اور لینے والے نے بھی آکے نہیں بتایا کیا لایا مگر بلایا اور دے دیا وہاں بلا کے دیا تاکہ کوئی نہ سمجھے اور سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہی ایک لینے والا ہے جو بغیر واسطے کے لیے تاہے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مغلہ رحمہ محمد گمات حبو اتردہ بین تسلیہ آلے آپ خیال کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد جب آنے لگے تو پھر وہ ہی لواسمات لیتے چلے تو اب ذرا سا اتفاق دے کہ نبی کریم نے کیا بات کہی اِنَّ اللَّهَ اَسْتَخَذَنِي عَبْدًا قَبْلًا اَنْ يَتَّخَذَنِي نَبِيًا خدا نے مجھے پہلے بندہ بنایا نبی بنانے سے پہلے بندہ تو حضور پہلے عبد پھر نبی اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں آئے تو بشر اور پھر چالیس سال کے بعد اظہارِ نبوت کیا تو رسول تو نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد تو اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مگدارا محمد دی کہ مات ہی بہت اردہ بھی انتو سلیہ آلے ذرا صاف خیال کرتے چلے جا اچھا تو پہلے آپ پھر نبی پھر بشر پھر رسول اب فرض کرو ان سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی بچتی عبدیت نبوت بشریت بشریت لے لو تو دو چیز باقی بچتی ہے عبدیت نبوت نبوت لے لو تو ایک چیز باقی نہیں بچتی ہے عبدیت عبدیت پہ داغ نہیں لگ رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ اگر ہم سے ہمارا کیا حال ہے ہمارا حال ہے پہلے ہم بشر ہیں پھر کچھ پہلے بشر پھر پروفیسر پہلے بشر پھر ڈاکٹر پہلے بشر پھر مولوی پہلے بشر پھر مفتی پہلے بشر پھر امام تو ہم پہلے بشر پھر کچھ اگر ہم سے بشریت لے لے تو کیا بچے ہم سے بشریت لے لو تو کیا بچے ان سے بشریت لو تو دو چیز بچتی ہے عبدیت بچتی ہے نبوت بچتی ہے تو بات یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے ان کا لباس ہے ہماری حقیقت ہے ان کا لباس ہے لباس جب چاہیں اتار دیں اعلانِ نبوت ازنِ دعوت چالیس سال کے بعد اسی لباس میں دھوکہ ہو گیا دھوکہ یہ ہوگا کہ نبوت چالیس سال بعد ملی چالیس سال بعد ملی اس لئے وہی دیکھ رہی ہے دعوت چالیس سال کے بعد تو نبوت بھی چالیس سال کے بعد بات بھی بڑی سیدھی انداز ہے سمجھنے کی اگر نبوت پہلے ہوتی تو دعوت ہی پہلے ہوتی سیدھی اسی بات مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا دعینِ اللہِ بے ازنی جب تک خدا حکم نہ دے خاموش اپنی زندگی کو دکھا رہے ہیں ایک بات بتاؤ اگر خدا حکم دے دیتا بچپنی سے ہی کہ تم دعوت دو تو کیا نبی نہ دیتے کیا اپنی ماں کے گود میں حضرتِ عیسیٰ نے اپنی نبوت کی بات نہیں کی یہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی مگر نہیں اب مجھے بتاؤ چالیس سال تک نبی کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا دیکھا اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے دیکھا تو نتیجہ کیا نکالا امین ہیں صادق ہیں حکم ہیں جھوٹے نہیں ہیں تو اب گویا یہ چالیس سال جو تھا نبی اپنے کو سمجھا رہے تھے اپنے کو سمجھا رہے تھے منوا رہے تھے اور قوم نے مان لیا ماننے کے بعد بھی نتیجہ دیکھو کہ جب چالیس سال کے بعد نبی نے اپنی دعویٰ شروع کی اور لوگوں کے امتحان کے طرف پوچھ بھی لیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا میرے کہنے سے تم مان لوگا پہلے پوچھا تھا نبی نے مجھے کیسا جانتے ہو مجھے کیسا مانتے ہو سبوں نے امین و سادت کا کہچھا تو میں یہ کہوں تو مان لوگا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے تمہیں ہم مان لیں گے آپ جھوٹے نہیں تو نبی کی پوری ہدایت کا خلاصہ کیا تھا کہ جو میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ میرے ہی کہنے سے تو پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا لوگ یہی غلطی کرتے ہیں نبی کی سنت تو یہ تھی کہ پہلے نبی کو منواو پھر خدا کو منواو غلطی یہ ہو رہی پہلے خدا کو منوا رہے ہیں پھر نبی کی بات ہوتی ہے اُلٹ گیا معاملہ نبی نے تو پہلے اپنے کو منوایا اور اس کے بعد اپنے خدا کی دعوت دی اچھا بتائیے کیا نبی کے کہنے سے سب انہیں مان لیا چالیس سال کے تجربے کے بعد ابو لہب کی بولی آپ نے سن رکھی ہوگی تَبَلَّقَ سَائِعَ الْيَوْمِ اللہ حاصل جمع تھا حراقت ہو آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا اسی لئے جمع کیا تھا چچا بولا مخالفت میں شوہر اٹھ گیا کیا مان لیا کیا سمجھے جیسے ہی دعوت شروع ہی ویسے ہی ادعوت شروع ہی ہوئی نا ہوئی تو اگر نبی بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا ادعوت نہ ہوتی ہوتی کی نا ضرور ہوتی تو خدا کی حکمت کو منظور تھا محبوب خاموش رہو چالیس سال تک یہ تمہیں سچا کہلیں صادق کہلیں امیل کہلیں حکم بنا لیں اعتماد کرلیں جب چالیس سال کے بعد یہ تجھے جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے چالیس سال کے بعد جب یہ تو تیری امالک میں شک کریں گے خود بے ایمان ہو جائیں گے تو چالیس سال تک نبی نے کوئی اعلان نہ کر کے اپنے کو سمجھایا اپنے خدا کو تیریس سال سمجھایا اپنے کو چالیس سال سمجھایا چالیس سال تک اپنے کو سمجھایا کیوں ایسا وہی نہیں سکتا کہ دعوت کو مانو دائی کو نہ مانو ہدایت کو مانو حادی کو نہ مانو تو محمد الرسول اللہ حادی ہیں لا الہ الا اللہ ہدایت ہے محمد الرسول اللہ دائی ہیں لا الہ الا اللہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ قائل ہیں لا الہ الا اللہ قول ہیں محمد الرسول اللہ ذاکر ہیں لا الہ الا اللہ ذکر ہے محمد الرسول اللہ مرشد ہیں لا الہ الا اللہ ارشاد ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ مرشد کو نہ مانو ارشاد کو مان لو حادی کو نہ مانو ہدایت کو مان لو تو کتنا اہم ہوا رسول کا ماننا بغیر رسول پر ایمان کے بات آگے نہیں بڑھتی مگر ایک بات اور بتاؤں ماننے کے لیے کیا چاہیے آپ کس کو مانیں گے جدھر آپ کے دل کا جھکاؤ جس کی سچائی کا یقین تو اسی دل و دماغ کے میلان کا نام ہے محبت آپ کچھ دیکھیں گے جب مانیں گے کسی کمال کو دیکھیں گے سچائی دیکھیں گے کس کو دیکھیں تب مانیں گے تو ایمان کی منزل محبت سے شروع ہوتی ہے پہلے چاہو پھر مانو بغیر چاہے ماننا صحیح نہیں ہوگا دل میں محبت نہ ہو تو یہ ایمان کی صورت ہوگی ایمان کی حقیقت دہ ہوگی حقیقت ایمان سے پہلے تو محبت اسی لیے مومن کی تعریف ہی حضور نے خود ہی کر دی لا یومنو حدکم حتی اکونا حب علیہ من ویلدہی وولدہی تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ بیٹے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں سرکار نے یہاں تک کہا لا یومنو حدکم حتی اکونا حب علیہ من نفسی تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لیں اب آپ خیال فرمائیں یہاں پہ ایک بات سمجھیں آپ ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے احبیت اس کا بالکل ہندی کا چندی اردو کا سردو کر دوں ایک ہے نبی کو چاہنا اور ایک ہے نبی کو سب سے زیادہ چاہنا تو چاہنے کا نام ہے محبت اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے حبیت تو نبی کو چاہنا یہ ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ہے کمال ایمان یہ ہے ایمان کا کمال جو زیادہ نہیں چاہتے انہیں ایمان کی لذت نہیں ملتی ایمان کی لذت اسے ملتی ہے جو سب سے زیادہ چاہیں اپنی جان سے زیادہ چاہیں دیکھو میں محبت کی بڑی قسمیں ہوں محبت نفسانی محبت جسمانی محبت احسانی کوئی احسان کرے آپ اسے چاہنے لگیں کسی سے آپ کا نسلی رابطہ ہو آپ اس وجہ سے اسے چاہیں کسی کو آپ نفسانیت کی بنیاد پر چاہیں نفس کا تقاضہ ہو اس لیے چاہنے لگیں میں ان محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جس محبت کی بات کر رہا ہوا ہے محبت ایمانی جو ایمان کا تقاضہ ہوتا محبت ایمانی تو اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر بات اور بھی کچھ تفصیل جاتے مگر میں تیزی کے ساتھ تھوڑی سی بات اور ارد کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی محبت کا میعار کیا ٹھیک ہے سبھی کہتے ہیں رسول کو بہت چاہتے ہیں اب ایمان والے تو سبھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں مگر اس کا کوئی میعار بھی تو ہے اور کچھ اس کی علامت بھی تو ہے واقعی کافی وقت چاہیے اس موسمون کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی رسول کی محبت یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو بات لگتی ہوئی اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّوا مُتِعُوا چاہنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا تو بس بس اطاعت کرو یہی ہے محبت یہ ہے میعار محبت مگر دوشتو میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ اطاعت محبت کی دلیل ہے مگر اطاعت کونسی اطاعت کسی اطاعت کو آپ محبت کی دلیل قرار دیں آپ کیا اطاعت کئی قسمی کی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے کئی قسمی کی ہوتی ہے آپ کسی کی اطاعت کریں خوف سے نہیں مانیں گے دو جوتے پڑیں گے ہمارے ہندوستان میں جب امرجنسی تھا سب ہی اطاعت کر رہے تھا بڑے بڑے دارو لفتہ وہ بھی اطاعت کرنے لگ گئے بڑے بڑے دارو لفتہ اطاعت کرنے لگے یہ سنکر آپ کو بسررت ہوگی کہ صرف ایک بڑے لی شریف کا دارو لفتہ تھا جس نے اطاعت نہیں کیا اور سب وہی بولی بولنے لگے جو گورمنٹ بولوانا چاہتی رہے خاندانی منصوبہ بندی کے تعلق سے زیادہ تفصیلات میں میں کہاں لے جاؤں آپ کو دیکھا آپ نے تو یہ خوف والی اطاعت اور ایک ہوتی لالچ والی اطاعت میری بات مال لو یہ ملے گا کسی ٹیکسی والی کو پکڑ لیا کیا ہے کیا کہاں بڑھ دے ہو کہاں میں ٹیکسی چلاتا ہوں ارے چل میرے ساتھ دنیا کی سیر بھی ہو جائے گی ادھر ادھر دیکھنا بھی ہو جائے گا چل میری بات مال کم چھوڑ اتنا تجھے دیں گے جتنا تجھے ملتا اس سے زیادہ لالچ دیا تو یہاں سے لے کے نیوارک پہنچ گئے نیوارک اس نے نکھلے تو لاؤس انجلس پہنچ گئے گھونا رہا ہے اس کو وہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس قریے سے اس قریے میں اس شہر سے اس شہر میں تو یہ بھی اطاعت ہے مگر یہ لالچ والی تو نہ لالچ والی اطاعت تلیل محبت نہ خوف والی اطاعت وہ جو محبت والی ہے یعنی جس پر آپ کا جذبہ محبت آپ کو مجبور کر دیں محبت والے اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فرائض واجبات کو تو جانے دیجئے مباہات میں بھی اطاعت کرتے ہیں محبت اطاعت پر مجبور کر آتے ہیں مگر وہ محبت والی اطاعت رسول کے عشق و محبت میں چور ہو کر جذباتِ علفت سے مجبور ہو کر جو اطاعت کریں وہ ہے دلیلِ محبت ذرا صاحب نے نہیں دیکھا اطاعت کرنے والوں کو حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود خطبہ دے رہے ہیں درمیانِ خطبہ میں مسکورا پڑے لوگ نہیں سمجھ سکے کہ مسکرانے کا کونسا مقام تھا کونسا مقام تھا بعد میں پوچھے فلا مقام پر آپ مسکورا پڑے تھے کہ سنو جب اللہ کے رسول یہ خطبہ دے رہے تھے تو اسی مقام پر سرکار بھی مسکورا پڑے تھے اسی مقام پر ہم بھی نہیں سمجھے تھے کیوں مسکورا ہے مگر میں نے سوچا کہ جب سرکار نے مسکورا کے پڑھا ہے تو مجھے بھی مسکورا کے پڑھنا ہے مجھے مسکورا کے پڑھنا ہے جب حضرتِ عبداللہ ابنِ عمر کے پیروں میں نالین لوگوں نے دیکھی اور اس میں بسنتی رنگ دیکھا تو پوچھا یہ نہیں اس رنگ کی نالین آپ نے کیوں پسند فرمائی کہ اس میں کیا خوبی ہے کہا سب سے اچھی خوبی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے ذرا سا دیکھو محبت اطاعت پر مجبور کراتی یہی حضرتِ عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے لوگوں سے ٹھہروں میں آتا ہوں ایک درخت کی آر میں پہنچ گئے لوگوں نے سمجھا شاید کوئی فطری ضرورت پوری کرنے گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے پوچھا کہ کہاں گئے کیسے آگئے کہا کہ جب سرکار ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو سرکار یوں ہی درخت کی آر میں اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھ وہاں تشریف لے گئے تھے تو وہ ضرورت تو مجھے نئی پیش آئی مگر میں نے سوچا جا کر ویسے بیٹھ تو رہوں جیسے سرکار بیٹھ گئے تھے جا کر وہاں صرف بیٹھ جاؤں محبت اطاعت پر مجبور کراتی ہے تو وہ کونسی محبت وہ کونسی محبت دلیل ہے کونسی اطاعت دلیل ہے جو محبت کی پیداوار اس میں لالچ او بات بھی ہے لالچ کب تک لالچ والی اطاعت کب تک جب تک غرص وابستہ غرص پوری السلام علیکم وآلیکم جائیے اپنے کام سے اپنے کام سے اور خوف والی اطاعت کب تک جب تک در لگا ہوا در ختم اطاعت ختم مگر محبت والی اطاعت یہی باقی رہنے والے مگر کہیں آپ یہ نہ کہنے نہیں ساگ محبت والی بھی جاتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے اپنے اطراف میں محبت والی بات بھی ختم ہوتی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں محبت والی اطاعت ختم نہیں ہوتی خوف تو دور ہو سکتا ہے غرص تو پوری ہو جا سکتی ہے اب محبت والی اطاعت کب ختم ہوتی ہے جب محبت کم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں ساں محبت بھی کم ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کب کم ہوتی ہے محبت اس وقت کم ہوتی ہے کہ جس کمال سے محبت متعلق ہو اس کمال میں زوال آئے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے کسی کو چاہا تھا اس کے خطیب ہونے کی وجہ سے خطابت کا ذور کم ہوا محبت کم ہو گئی ہم نے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاہا حسن و جمال ڈھل گیا محبت کم ہو گئے ہم نے کسی کے علم و فضل کی وجہ سے اسے چاہا علم و فضل حلقا پڑ گیا محبت ختم ہو گئی تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے جب اس کمال میں زوال ہو تو محبت ختم ہوتی ہے میں تو اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں وہ محبوب ایسا محبوب جو چلا اور چلتا جا بڑھا تو بڑھتا گیا اٹھا تو اٹھتا گیا چمکا تو چمکتا گیا دمکا تو دمکتا گیا دنا فتد اللہ وہاں بھی پہنچا تو ابھی یہی سنائی دیرا وَلَا لَا اَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا لَا اَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا لَا اَخِرَةُ تو جس کا کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے اگر محبت وابستہ ہو گئی تو کبھی نہیں جائے گی چاہے تیرے گلے پہ خنجر رکھ دیا جائے چاہے تجھے تلوار کے نظر کر دیا جائے چاہے تجھے بھوکا رکھا جائے چاہے تجھے پیاسا رکھا جائے اس لیے کہ جس محبوب سے تُو مطالق ہے نہ اس کے کمال کو زوال نہ اس کی محبت کو فنا اللہم صلی اللہ سیدنا مغلہ رب حمد کمات حبو وطردہ بیانتو صلی اللہ ذرا صاحب خیال فرماتے جائیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو تو اصل پھر اصل میں میار محبت میں بتا دوں بس بات ختم کر دوں میار محبت کیا ہے حبوکا شہی ہے یہ ابھی وہی اسی کسی چیز سے محبت کرنا یہ تمہیں گونگا بنا دیتا ہے اندھا بنا دیتا ہے بہرہ بنا دیتا ہے بہرہ اندھا محبت کرنے کے بعد محبت کرنے سے پہلے آنکھی آرہے اور سننے والے بھی اور محبت کیا بہرہ ہو گئے کیا مطلب جب کسی سے آپ محبت کر لیں گے تو اب آپ کی نظر صرف اس کے کمال پر ہوگی ہے اس کے جمال پر ہوگی ہے اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہوں اس میں عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہوں جو محبت کا دعویٰ کرے اور عیب کی تلاش کرے اس کو اپنے دعویٰ پر نظر سانی کرنا چاہیے ماننے سے پہلے عیب تلاش کیا جاتا ہے ماننے کے بعد نہیں ایک مثال اس موقع پر میں دے دیتا ہوں آپ کے شہر میں مجھے ایک فونٹن پین کی ضرورت ہوئی چلا گیا دوکان پر اور دوکان پر جانے کے بعد میں نے کہا مجھے فونٹن پین چاہیے چاہیے وہ دکھا رہا ہے ایک درجل لاکہ سامنے رکھتی ہے میں اسے اٹھا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں اسے اٹھا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں کسی کو چلا رہا ہوں کسی کو کھول رہا ہوں میری نظر تنقیدی میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کا عیب دیکھ رہا ہوں عیب ہو تو چھوڑ دوں عیب ہو تو چھوڑ دوں اپنایا نہیں ہے نا عیب دیکھنے کا موقع خوب دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں کوئی نقص تو نہیں لینا ایک ہے دیکھ رہا ہوں ایک درجل اور پھر سوچ سمجھ کر کے جب میں نے اسے ایک پسند کر لیا لے لیا لیکن لگایا چل پڑا تو دوکان پر جب تک تھا تو درجل و مرتبہ اسے دیکھا اور پیسہ دے دینے کے بعد گھر تک چلا آیا ایک بار بھی نہیں دیکھا گھر تک چلا آیا اور ایک بار بھی نہیں دیکھا اور پھر سید فضل الرحمن صاحب ملے میں نے اپنی نگاہ انتخاب کی داد لینی چاہی اور دکھایا ان کو تو فوراً انہوں نے بھی اب تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا ارے کیسا اٹھا لائے آپ قلم یہ شہر ہمارا تھا آپ کو مجھے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا تو میں نے کہا دیکھئے صاحب آپ یہ نہ دیکھی پاڑی نہ دیکھئے جا دیکھئے چلتا کتنا اچھا ہے ذرا وہ دیکھئے تو وہ عیب دکھا رہے ہیں میں خوبی دکھا رہا ہوں بات یہ کہ وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے وہ چیز میری ہے ان کی نہیں ہے میں نے اپنا بنا لیا اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ عیب کی بات مت کرو کمی کی بات مت کرو نقص کی بات مت کرو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے رسول کو اپنا لیا ہے اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے نہ کوئی برائی سنیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے اللہم صلی اللہ سیدنا مغولہ ربا خمدین کما کہیں بہت طردہ بھی انتو صلی اللہ دو لفظ اور سن لیجئے دوستو قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے تو جو رسول بے عیب ہو جو رسول بے عیب ہو اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے حضرت حسان کا شیر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے وَا حَسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِي وَا جَمَلُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِي وَا حَسَنُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِنِّسَاؤُ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا اور کیسے دیکھے آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اللہم صلی اللہ سیدنا مغلال محمد قَمَا تَحِبُو تَرْقَتْوَائِنِي وَا اَخْرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکو دونوں عالم کا ہاجت روا گیا ساری دنیا گود میں تیری نورِ خدا آگیا آمنا تیری قسمت پہ لاکو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو لام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکو پھول ہسنے لگے کھلو اٹھی ہر کلی پھول ہسنے لگے کھلو اٹھی ہر کلی رس کے جنت بنی آمینہ کی گلی